الحمدللہ والصلاة والسلام على صور اللہ کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام محترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے نسکے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ناک کی الرجی یا چھینکیں آنا بہت سارے بھائی اور بہت ساری بہنیں اور بہت سارے بچے اس حوالے سے پریشان نظر آتے ہیں کہ ان کو بار بار چھینکیں آتی ہیں اور چھینکیں بھی اتنی آتی ہیں کہ لگاتا اور وہ کسی محفل میں مجلس میں بیٹھے ہوں تو ان کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور پھر اس کا درست علاج کیا ہے آج میں آپ کو ایک آسان سا نسکہ بتاؤں گا جسے چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بڑا ہو نوجوان ہو عورت ہو مرد ہو سب کیلئے فائد مند ہے دیکھیں آلین ناک کی الرجی جو ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب آسا پہ سوزش ہوتی ہے بلڈ کی سرکولیشن ساری دماغ کی طرف ہوتی ہے آسابی ازلاتی تحریک ہوتی ہے جسم کے اندر سردی خشکی وہ بڑھ جاتی ہے دماغ اور آساب پہ سوزش ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے پھر ناک کے اندر جو ہے وہ الرجی ہو جاتی ہے سوزش ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے بار بار چھینکیں آتی ہیں تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات کہ غزاء پہ آپ نے مکمل عمل کرنا ہے اس میں آپ نے جو غزائیں بند کرنی ہے اس میں تمام تر سرد غزائیں جس میں مٹھائیاں ہیں پیٹھا ہے قدو ہے دودھ ہے لسی ہے اور کالڈنگ ہے اور تمام قسم کے جوز ہیں ان چیزوں سے آپ نے مکمل پرہیز کرنا ہے اور جو غزائیں آپ نے استعمال کرنی ہیں اس میں آپ نے اجوائن اور پودینہ کا کاوہ پینا ہے ایک چھٹکی آپ اجوائن کی لے لیں ایک چھٹکی آپ پودینہ کی لے لیں پودینہ خوشک والا ہو جو پنسار سے آپ کو ملے گا دونوں کی ایک ایک چھٹکی لے کر ایک پاو پانی کے اندر اس کو پکا کے اس میں آپ میٹھا ڈال کے شہر میں لے لیں تو آپ ایک کب صبح پی لیں ایک کب دوپیر کو پی لیں ایک کب رات کو پی لیں تین ٹائم پی لیں اس کے ساتھ ساتھ جو غزاء آپ نے دینی ہے اس میں ڈرائی فروٹ ڈرائی فروٹ میں بھی کشمش انجیر اخرور پستا اور کھجور یہ آپ نے زیادہ لینی ہے اور انڈے جو ہے وہ آپ نے کسر سے استعمال کرنے ہیں ان کو آپ فرائی کر کے بھی کھا سکتے ہیں آملیٹ بنا کے بھی کھا سکتے ہیں اوبال کے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں بیسن کا استعمال اس کے لیے بہتری چیز ہے بیسن اس کی آپ روٹی بنا کے کھالیں بیسن کے آپ لڈو بنا کے کھالیں یا پھر بیسن کی آپ جو ہے کڑی پکوڑا وہ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں پکوڑے بھی آپ اس میں کھا سکتے ہیں اس کے بعد چنے وہ سفیر چنے کالے چنے اور بھنے چنے یہ بھی اس کے لیے بہترین چیز ہیں اور دیسی ملکی یہ سب سے اچھی چیز ہے اس حوالے سے اور اگر عام کا موسم ہے تو عام بھی اس کے لیے بہترین ہے میٹھے انگوز سندر خانی وہ بھی اس کے لیے بہترین چیز ہیں بکرے کی کلیجی جو ہے وہ بھی اس کے لیے بہترین ہے اور کالے چنے شوربے والے یہ آپ پکا کے بار بار کھائیں شبلہ مرچ بھی اس کے لیے بہترین چیز ہے تو یہ غزائیں جو ہے وہ آپ خود استعمال کریں اگر بچے کے ساتھ مسئلہ ہے تو اس بچے کو بھی آپ یہ استعمال کروائیں اب آتے ہیں نسکے کی جانے تو نسکہ بہت سمپل سادہ سا نسکہ ہے لیکن کمال کا نسکہ ہے بہت لا جواب تین چیزیں ہیں سادی سی اور ہر گھر میں ملنے والی ہیں ایک آپ چیز لینے کلونجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلونجی کے اندر اللہ نے شفاہ رکھی ہے موت کے سوا ہر بیماری کا اس کے اندر علاج ہے تو وہ چیز آپ نے سو گنام لینی ہے اس کے بعد سو گرام آپ نے چھلکا اسپاگول لینا ہے تو کلونجی کو آپ نے پیس لینا ہے چھلکا اسپاگول اس میں شامل کر لینا ہے اور اس میں پھر آپ نے دو سو گرام دیسی شہد چھوٹی مکی کی شہد جو ہے وہ دیسی شہد وہ آپ نے اس میں شامل کر لینا ہے تو یہ ایک قسم کا ماجون بن جائے گا تو بڑوں کے لیے یہ آدھی چمچ لی لیں آپ صبح دوپہر شام تین ٹائم اور اگر بچہ چھوٹا ہے تو اس کو چوتھائی چمچ لی لیں صبح اور دوپہر اور شام تین ٹائم لیں تازہ پانی کے ساتھ لیں دودھ اس میں قطن استعمال نہیں کرنا دیسی گی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن مکھن بھی آپ نے قطن استعمال نہیں کرنا تو یہ آپ زیادہ سے زیادہ آپ اگر پندرہ دن استعمال کریں گے تو اللہ کے فضل پر ہم سے یہ چھینکیں آنا جو ہے وہ آپ کے بالکل بند ہو جائیں گی اور کبھی دوبارہ انشاءاللہ چھینکیں آپ کی نہیں آئیں گی اور آپ کا سرجوں کا موسم بھی اچھا گزر جائے گا اور بارشوں کا موسم بھی اس میں آپ کا اچھا گزر جائے گا دوبارہ آپ کو اس کی تکریف نہیں ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تکریف جات اللہ حافظ